طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے نظرِ بد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُدْلِقُونَكَ بِأَبْصَوْرِهِمْ کافر لوگ جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نظرِ بدہ یہ حق ہے لہذا نظر کسی انسان کو کسی کی لگ سکتی ہے اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے حضرتِ آمیر بن ربیعہ اور حضرتِ سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرتِ سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے وہاں سے حضرتِ آمیر بن ربیعہ کا گزر ہوا انہوں نے حضرتِ سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے کہا کہ میں نے آج تک کسی کماری دوشیزہ کی بھی اس طرح کی جلد نہیں دیکھی یہ کہنا تھا کہ وہ فوراں بے ہوش ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ لے جایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کسے اس کا موریدِ الزام تھہراتے ہو یعنی کس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا آمیر بن ربیعہ کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو تمہیں چاہیے کہ جب تم اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو اور پھر آپ نے حضرت عامر بن ربعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا اور اپنے گھٹنوں کے حصے کو دھویا اور اسی طرح تہبند کی جگہ کو دھویا اور دھو کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پانی حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ پر انڈیل دیا جائے ہاں ناظرین یہ ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کا پتا چل جائے کہ فنا شخص کی نظر فنا شخص کو لگی ہے تو ایسی صورت میں طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے وضو کروائے اور اس پانی کو جس پر نظر لگی ہے یعنی جس کو نظر لگی ہے اس پر انڈیل دے اس سے نظر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر دم کرتے تھے یہ بہت ہی پیاری دعا اور آسان دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نظر بد کے لیے اس دعا کو یاد کریں لوگ ترہ ترہ کی چیزوں سے نظریں اتارتے ہیں پتہ نہیں مرچی سے اتارتے ہیں لنبو سے اتارتے ہیں ان ساری چیزوں سے نظریں نہیں اترتی یہ غلط چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے لہذا ناظرین یہ بات ذہن میں رکھئے کہ نظر اتارنے کے لیے اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی